موسیقی روس کرنی ہوگی اس کے بعد ہم آگے چلیں گے تو ہم نے وہ پول روس کر لی تھی ابھی مسجد کی طرف جا رہے ہیں یہ مسجد امرگر کی پاس ہی ہے پانچ منٹ کا سفر ہے گائز دین سب سے امپورٹڈ ہے ہماری لائف میں سب سے پہلے ہے دین نماز نماز دین کا ستون ہے ہمیں یہ نماز پڑھنی چاہیے اس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا یہ حدیث شریف بھی ہے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تو ہمیں مسجد میں داخل ہونے والے ہیں یہ ہے مسجد اللہ والی مسجد ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ گر ہے بہت پیارا گر ہے ماشاءاللہ تو میں جب بھی یہاں آتا ہوں نماز پڑھنی کیلئے بہت زیادہ دل کو سکون ملتا ہے دل کو قرار ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی کام اگر آپ بھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دنوں کو بھی سکون ہوں گے تو نماز آپ نے میں نے اور ہر کسی نے لاغنی پڑھنی ہے پانچ بکتے انشاءاللہ جی گائز تو ہم نے نماز پڑھ لی تھی اب ہم واپس چلیں گے گر کی طرف سکون ملتا ہے ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ بگر ہے سبحان اللہ کتنا ہی پیارا سجاوت سے سجایا گیا ہے اللہ تعالیٰ بگر سبحان اللہ اور یہ ہے اللہ والی مسجد کا میبر شریف یہاں امام صاحب بیٹھ کے امام صاحب بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں یہ ٹائم کی بتانے والی ووچ ہے بابا جی نماز پڑھتے ہوئے ماشاءاللہ گائز تو آج ہمارے ساتھ ہیں میرے بہت ہی عزیز بہت ہی پیارے دوست واجد ورحمان صاحب واجد بھائی کیسے ہیں آپ طویہ سے ٹھیک ہے آپ کی جی اللہ کا کرم بھائی جان یہ بہت ہی اچھے انسان ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی تبلیغ کا کام ان کے ذیمے لگایا ہے سب کے ذیمے لگایا ہے لیکن یہ ماشاءاللہ ڈیلی نماز پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اور کمال کے انسان ہیں میں ان کی لائف کو ماشاءاللہ فالو کرنے کوشی کر رہا ہوں واجد بھائی بہت ہی اچھے انسان ہیں کمال کے انسان ہیں جی اور سنائے کیا ہو رہا ہے واجد بھائی آئی کل نماز پڑھیا اور گھر جاتے ہیں جی جی ماشاءاللہ نماز تو ہم دونوں نے پڑھ لیا ہے تو ہم گھر واپس چلیں گے آئیں ہم چلتے ہیں یہ میرے بچپن کے دوست ہیں واجد بھائی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں سادز بخشی ہے ماشاءاللہ انہوں نے ایک سال بھی لگایا ہے جماعت کے ساتھ ماشاءاللہ چار منت بھی لگایا ہے اور انشاءاللہ سیروزے تو اتنے لگائیں گے بے انتہا ماشاءاللہ جی آپ لوگوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں یہ امیر صاحب کی انمول موتی ہیں جو آپ سب نے یاد رکھنی ہیں آج تو آپ ہم گھر کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں گھر جا رہے ہیں نماز پڑھ لی تھی ہم نے زوہر کی تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی پانچ وقت نماز پڑھیں نماز کو قیم رکھیں اگر آپ نماز کو قیم رکھیں گے دل کو سکون ملے گا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی وعدہ ہے ہم سب کا یہ امان ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے دلوں کو سکون ملے گا تو ہمارے پیارے واجد بھائی میرے ساتھ ہیں آم جی آئی کیو لگ کا یہیں انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس لگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں تاکہ میرے مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ گئے اللہ حافظ